کوئلے کے ساتھ جیل کی دیرانوں کے لکھے دی سارے قرآن کی تکتے ہیں کیونکہ قاغذ بولی دیتے ہیں کلم بولی دیتے ہیں کیا کریں تو وہ بابرسی کو کہہ دیا تھا کہ جب تمروڈی کو کہو آج کوئلے سے بچہ ہے نا وہ لے آیا وہ کوئلے لے آتا اور کوئلے سے دیوار کا لکھتے رہتے جیل ختم ہوئی تو تفقیر قرآن ختم ہو انہیں کے بعد بھی دگری جلی ہوئی نہیں چی بچارے آنے پاڑ آدمی سے یہ کوئی دگری نہیں چی تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شاکولن نے سب سے پہلے اسی قالب کو بلایا ہے وہ شکاید ہے کہ کیونکہ یہ پڑتا نہیں سب سے پہلے اسی قالب کو بلایا ہے وہ خالی شریف کی حدیث کہت کسی قرآن سوال پوچھا فکر جواب دے گو بلکل ٹھیک دوسرا سوال پوچھا جواب دے گیا تیسرا سوال پوچھا جواب دے گیا شاکولن فکر کرتے سوچتے سوچتے آخر میں حضرت مللہ فجرہ مصرح سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے بیان سوچتے انہیں کہا بتاؤ میں نے بول رہا ہوں میں کوئی کر رہا ہوں میں کوئی کر حدیث کے جواب کیلئے میں بشارہ میں سمجھا رہا ہوں انہیں کہا حضرت سمجھا لی رہے آپ اپنا عرب اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں یہ جواب تو ایک معلوم نہیں دے سکتا بچہ کیسے دے سکتا ہے تو اس طرح بھی علوم ملتقم ہوتے حتیٰ کہ بعض کرافیدین کے علمات اتنے مذہور تھے کہ استاذ بیٹھا ہوا ہے مدینہ ملتقم بیٹھا ہوا ہے مدت مکرمہ میں اور پر آ رہے ہیں تو اگر یہ داد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑھا رہی ہوتا وہ اگر انہوں نے اتنی دسترس کر سکتے ہیں جسے آج آپ کے انپیٹھی کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ بھی اس سے متاثر ہوکے اس کے دیمار میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے اس کو بریف کر دیا جاتا ہے اس کی درین واشن کر دی جاتی ہے جو دیمار میں ڈال دی گی ہو نکل دی آپ جناس یہ ہے کہ آج یعنی جتے دی لوگ ہیں آپ کے پی ایٹی کرنے والے یا پی ایسٹی کرنے والے یا آئی سی ایسٹ کے انتحان دینے والے یا آلہ بھی نہیں حاصل کرنے والے ان کے دنائر میں یہ بات دکھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دکھ من بولی نکال کے دکھا دو لگے وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس میں چہرے پر ڈالی دیکھ لیں ان کے بعد کی بھی ڈالیوں سے کیا ہی آئی ہولڈ میں کوئی آج بھی چکھ لکھی ہے جو آج بھی جارہ تمہارا وہ چھوٹے ہی ہے گوڑا ہے کدھر کلی میں رہتے یعنی اس کے بات ماننے کے بھی چھوٹے اس کے چہرے پر نبی کی سنت ہے انہوں نے ظہوروں میں بٹھا دیا دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے یہ نبی کی سنت کا مخالف دماغ میں فیٹی ہوگا اس بچارے کے سوٹے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یا اب داتی نماغ میں بٹھا دی گئے وہ کہاں جائے بچارہ اس کیلئے ذکاری اللہ علیہ مجیم لیکن ان کیوں کا پتہ ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بتا لگے گا کہ بھئی داری والے کا کیا مقام ہے دارو اس میں ڈانے والے کی کیا ہے یا کہ حضور کی بلبار تو اس طرح جب لکا ہوا حضور کا حضور سے حضور نے پڑا اور اس کے بازو فرماتے ہیں جیسے ہوا آیا تھا اسی طرح چلا جب اور جب چلا گیا تو میرے بدن سے کپ کپی تاریف ہے اور میرے بدن سر سر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور حیبت ہے اور ایک روب ہے میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا کیا تغیر آ گیا میں زندگی میں اتنی بڑی تبیر بعض علمانے کے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبرید علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی کو لگے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبر آئیں حضور جبرید اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفی ہیں اور آپ نے اس کو اس کی حسبی شکل میں دیکھا اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لیکن یہاں بارہا لوگ ان کو مرحیم کو بغالتا لگا ہے حضور پادر جبرید کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے ایک دفعہ ذریع میں اور ایک دفعہ سمانے اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبیر علیہ السلام حضور کی دیکھتے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے ہیں السلام علیہ السلام اور اسی طرح حضور علیہ السلام برقرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر اسی بھی یہ مکہ میں آج بھی وہ جگہ ہے آج بھی وہ گلی موجود ہے آپ مرنہ سے جب جائیں گے مواللہ کی طرف تو یہ شقی ہوئی بازار دوسرے آپ کہتے ہیں اس طرف جب نکلے ہیں تو دشی سے بھی پوچھیں کہ دباگل حجر کہ بھئی وہ دباگل وہ حجر والی جلی کون کی ہے جو آپ کو بتائیں گے یہ دباگل حجر ہے تو اس کو دباگل حجر کیوں کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا کہا اینی لعارف وحجر اندھے مکہ تا بخاری خریف فرما انی لعارف وحجر اندھے مکہ تا یسلیم علی قبل ان کو افستوں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں اس پچھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو کہتا تھا سلاة والسلام علیہ کہا رسول اللہ خجبے سلام خڑتا تھا یعنی یہ لفظ نہیں ضروری مقصر ہے کہ وہ سلام خیلتا تھا تو پتھر بھی سلام کے اور کیوں نہ کہیں ابھی تو حضور مبانکے پیٹ میں پھیکر پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ اب شریع اب شریع آمین تک حملتے دیتا مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کونسا فسن پتھر اور یہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور یہ بھی مزلہ یاد رکھیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ماں سوائے سرکار دعال انسان کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت درائی ہے جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقا جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی ہندہ ہو وجہ کیا ہے آپ دیکھیں کیا آپ سورج کی طرف دیکھیں گھر آپ کیا سے بند ہو جاتی ہیں کیا نہیں ہو جاتی کیونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں کیسے وہ شعاع کا مقابلہ کریں تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا کیونکہ اگر نوری مخلوق ہے اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتنیاں جل رہی ہیں کیسے نور نہ در آ رہا ہے لیکن اگر سورج ہی نکل آئے جس کی کیا حصیت ہوگی اس میں کوئی شعور نہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھایا سکیں ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسما اور عصمی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بشمن اسلام کوئی عدو کوئی مستشرک کوئی یہودی کوئی نصرانی کوئی وسنی کوئی ہندو کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جنہیں پڑھایا تھا حضور نے اس کو جانیا تھا نہیں حضور نے کبھی اس کو دیکھا تھا نہیں تو اللہ نے صرف لکھانی لکھانی ساتھ روئی اپنی کرائی اور روئی اپنی دفعہ ہوئی اب البتہ اس میں ذرا ایک خلاف ہے کہ یہ روئی اچھو ہے اب بہیانے کے فارن بعد ہوئی یا بہیانے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبراہی میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں کبھی تم مجھے اصلی صورت دکھاؤ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا ہے رسول اللہ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے یہ محلہ جو جیاد ہے اور جبریل سامنے آیا کہ سبتاً افقا کہ پورا افق جو ہے افق کا بانہ یہ جو آسانو زمین تک آپ خلا نظر آ رہا ہے کہ سارے کو سارا افق بھر گیا حضور صلی اللہ حضور بے ہوش ہو کے گر گئے کسی کو قرآن افقات نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آئے سبت کے قریب آیا جبی جلدی سے اور اس نے کہا کہ انتا رسول الطاق و آرہ جبرہ کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں در رہے ہیں میں تو جبرین ہوں اور آپ کے اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل قرآن ہے یہ سارا افق تمہارے پرو سے بھر گیا اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے آپ نے دیکھا ہے کہ اسے مور کبھی پر کھولتا ہے کبھی تھوڑے سے کبھی آدھے سے کبھی پھر پورے کھولنے سے اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے اور حضور فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم کو چھے سو پر دیئے ہیں اور ایک روایت میں ان نے کہا حضور میں نے تو بھی دو پر کھولتے آپ نے حضور نے برمایا اچھا ہے جیو علیہ وسلم کوئی اور بھی اللہ کا خودشاہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پر ہوا لہو حضور نے عرض کیا کہ حضور اللہ اور اللہ کے بڑے فرستیاں جن کے پانچ پانچ ہزار پر ہیں میرے تو صرف چھے سو پر ہیں تو ایک دفعہ جیو علیہ السلام کو حضور نے دیکھا نہیں اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب بیراج سے گئے زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہاں کریں گے تو بہرحال ابو نور صلی اللہ علیہ وسلم اس بایانے کے بعد وہ کیفیت کیونکہ اللہ کا کلام اس کا اثر لکائے عبرائیل اور رسول نوری کا اتصال رسول بجری سے اور اس خب کا تحیر اس کے حضور بڑی طبیعت پر اثر ہے کانپتے ہیں گھمراہٹ ہے خوف ہے اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے شریف لائے اور فرمائے ظن میں دونی کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک سے کیرے کبارک پر رنگ پڑا ہوا ہے گھمراہٹ ہے آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے تو بی بی خدیجہ نے بتایا کیا لگتے ہیں اس نے کہا حضور آپ تر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو لیکن انہیں کہا کہ بللہ بللہ خدا کی قسم ہے محمد وصطفیٰ انہکا لطا سلر رہن تم تو رہن رہے رشتے پاروں کے ساتھ نہربانی کرنے والے مسئیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے دیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے غریبوں کی مدد کرنے والے میرا مددی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا آپ کلپل ٹھیک ہیں کلپل نہ دریں حضور نے فرمایا بارہ حال پر یہ میرے اوپر ہیں خوف ہیں اللہ جانی کی کیا پاس ایسے ایک چیز آئی ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا اور آتے ہی انہوں نے مجھے کہا اپڑو اقراب اس صرف سے کلدی حلق اور میں نے کہا رہا ہانا میں دارے تو بی بی حدیثہ چونکہ بہت بڑی تعلق خوابوں اس نے کہا حضور آپ درہ تسلی فرمائے بلکل نہ بھگ رہے میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقہ ابن نوکل کے پاس اس جو معنی میں ورقہ ابن نوکل جو ہیں وہ دین نسارہ بھی یعنی نسرانیت کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے اسرالہ السلام کی صحیح ماننے والے یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ اسرالہ السلام کو خدا مانتے تھے بلکل صحیح صلی اللہ علیہ السلام کی رسول تصالت و نبوت و تلتیم کے فائد سے اسی طرح ایک عورت فائدہ وہ بہت بڑا حکم اور اس کے جناب طبق اور اس کے اثرات ایسے تھے جنگل کے شیر آگ اس کے ساتھ بیٹھے رہے تھے جنگل کے شیر جنگل کے جانبہ اور منہ کو کہتا ہے جنگل جاؤ جنگل کے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے تو بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا برکا ہے خرابت داری دی تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس ہوتی اور ورقہ سے کہا کہ حضر عیتہ مارا ابن کا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے تو برقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے بارال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی کیونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کامات جب حضور نے ساری کیسیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا ایسی کی باتت کر رہا تھا ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے یوں کہا برقہ سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں جب حضور پاک نے بات ختم کی تو ان نے کہا اب شریعہ خدیجہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو آدم ناموس اللہ اکبر یہ وہی جبریہ ہو اللہ بینا دلالہ موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام مبارک ہو یہ تو سبارہ شہر جیعوت اللہ کا نبی ہے حضب دفاعی ہوئی ہے آدم ناموسو اللہ بینا دلالہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترکا لیکن علماء نے لکھا جو انہیں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترکا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اثر میں موسیٰ علیہ السلام کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی اس سالے اسلام کے بعد جو کتاب انتین تھی وہ بھی دراصل کتاب توراک کتاب اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے بعض تصلیف کے قائل تھے بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے تو اس لئے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ بھی یہ وہ ناموش اکبر ہیں یہ وہ روح القدس ہیں یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے اللہ دلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس نے ثورا کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا جوان ہوتا جوان ہوتا